لہٰذا یہاں پر اب یہ دوزکی دوزک میں کیسے پہنچ کے علماء کو کیسے بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں ابھی تو جنت دوزک کا فیصلہ ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزک میں وہ دکھا دیئے گئے تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا یہ موجزہ تھا لہٰذا اس کونٹیسٹ میں غاندی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتی تھے کیونکہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوئے لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرقیہ چپٹر میں مل جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے قرآن حقیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا بیٹے کو زبا کرنے والا اور بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ امبیاء کی خبروں میں سے چھالیس ماہ حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں بخاری میں کتاب التعبیر چپٹر ہے مسلم میں کتاب الرقیہ ہے اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکاتور مسابیح میں انٹرنیشنل بری کے مطابق چار ہزار چھے سو چھے سے لے کر چار ہزار چھے سو ستائیس تک بائیس احادیث مل جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزہ کے مرازر خواب میں دکھائیں گے وہ تمام انیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر فیزیکلی دکھا دی دی الحمدللہ